موسیقی السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو پہلے تمہیں شکریہ تھا کہ ناجت ہومنسٹر سلطان کا جس نے اچازت دیا اپنی بیکٹ میں شاملت ہونے کے لئے اور آپ لوگوں کو بتانے کے لئے کروانا وائرس سے بچھنے کا طریقہ سیفٹی میشنز اور جو کرن سیچویشنز ہونگ کونگ وہ کیا ہے ابھی فیلحال ہونگ کونگ کی کرن سیچویشن باتا ہی نہیں سکتے تھوڑا ایمپروپ جو فیبری تک تھا وہ تھوڑا ایمپروپ سلو داؤن ٹھا لیکن ابھی کیسز اور اوپر ہو رہے ہیں تو ابھی جو ٹوٹر کیسز سے وہ پانسو پچاس ہیں اور جو ریکاوری ہے وان ہنڈرڈ الیون ہے اور اس میں سے فور دیکس ہیں اس وجہ سے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کنٹرول ان اور انڈر کنٹرول ہو پائے گی ایمپر کی اینڈ تک جائیں اس وجہ سے جو گورنمنٹ آپ لوگوں کو رولز دیتی ہے وہ آپ ضرور فولو کریں اور اس میں عمل دیار رکھیں پہلی بات جو ہے سیفٹی میشز کے آئیں کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد گھر نکلنے سے پہلے گھر نکلنے کے بعد جب گھر نکلنے سے پہلے گھر کے واپس آنے کے بعد کوکنگ کرنے سے پہلے کوکنگ کرنے کے بعد ہمیشہ ہاتھ دونے ہاتھ دونے کا طریقہ اگر آپ باہر ہیں تو آپ ہینڈ سینٹلائزر یوز کر لیں اور خایا کھانا ہاتھ دونے کا تری نہیں کیا یہاں ہاتھ دے میں ہاتھ ہزا دینئے ویڈیوز میں کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ دیکھ سکتے ہیں اور کہ وہ ہینڈ سینٹلائزرین ہاتھ ہتے کو آئیسا چھ کریں اس کے بعد بیچوں گھر ہن میں مضی انگارج چھ بار پینڈ اس کے بعد ۔ اور اس کو جو فنگر ٹپس ہیں وہ اس خاتوں میں چھے بار ایسے کریں پھر اس کو چھے بار اور پھر ایڈ میں پورا ہاتھ چھے بار ایسے کر لیں تو یہ آپ کے ہاتھ ڈول جائیں گے دوسرا سیفٹی میشہ یہ ہے کہ آپ مارکس پہنے مارکس پہنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو شیئر کیا تھا جو مارکس پہنے کا طریقہ ہے وہ آپ مارکس کو ایسے لگائیں اور جب اتانے تو ہمیشہ سر نیچے کر کے اس کو اتانے تاکہ آپ کا جو بیکٹیریاں ہیں وہ مارکس کے اندر ہی میں دوسروں کو اتانے لگائیں اگر آپ کو انفورچنلی آگے اگر آپ نے خانسی کی تو وہ زیرا سیم ادھر ہوگا اور اگر آپ ایسے کر کے اتانے تو وہ سارا زیرا سیم گھر کے اندر جائے گا اس وجہ سے جب بھی آپ گھر کے اندر آئیں آپ مارکس اتانے نیچے کر کے مارکس اتانے ایسے نہ مارکس پہنے کے رکھیں تیسری بار یہ ہے جب ٹویلٹ یوز کریں تو لیٹ ڈاؤن کر کے فلش یوز کریں اس کے بعد ہاتھ دھوئے اگر آپ لیٹ اوپر کا فلش کریں گے چانسز ہے کہ وہ بیکٹیریاں جو آپ کے اندر یورین میں ہیں وہ آپ کے موہ میں جائے کسی پارڈ آف جسم میں تچ کر جائے اور وہ تچ کرنے سے آپ کو بھی انفیکٹ ہو سکتے کر رونا وائرس کا جو چوتھا سیفٹی ہے وہ آپ ٹویلٹ صاف رکھیں پانچوہ کچن کے انوارمنٹ صاف کریں اور امیورمنٹ جو گھر کی ہے وہ اندر گھڈ وینٹالیزیشن سے رکھیں اس کو فالہ مور اگر آپ اواز سیفٹی پرکوشن کریں اندر جب آپ گھر کیں اندر آئیں اپنے بوٹس اپنے آپ کو سنٹللائز سے پورا سپری کرنے اندر آئیں بوٹس پائی نکالیں شوشل ڈسٹنسنگ رکھیں اگر آپ اگر آپ گھوٹ کے تھوھواندے گھڈر کے در جاتے ہیں مارس پہن کے آئیں جو کار جائیں تو ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کی دوسروں سے شوشل ڈسٹنسنگ رکھیں ایک یا دو میٹر کی اس کے بعد ماسک پہنے کے دو گھنٹے ماسک پہنے ہی رکھیں پھر ہوتاریں اگر آپ اندر کارنٹین کے اندر ہیں جیسے پتہ آپ کو کہ بار میں بھی آؤٹ بریک ہوا ہے تو اس میں سے ایک سو بیس بندہ اندر کارنٹین ہے اور بار کے نام انسومیا اور وہ سب اور زیادہ ہونگ کونگ میں جو کیسز ابھی آرہے ہیں وہ زیادہ امپورٹڈ کیسز ہیں ساتھ ہی آؤٹ بریک کومیٹی کا بھی ہو رہا ہے اس وجہ سے گری ریم نے کل اناؤنس گیا ہے کہ چار سے زیادہ بندوں کا بہن ہے پبلک میں اس وجہ سے وہ رول فالو کریں اور چار سے بندے چار سے زیادہ بندے گیرنگز نہ کریں پبلک میں پبلک میں گیرنگز کام کر دیں شوشل ڈسٹنسنگ رکھیں اور گلے اور ہاتھ میں لانے سے پریس رکھیں اس کے بعد جو قارنٹین پریشنٹ قارنٹین میں ہیں وہ چودان دن اپنا قارنٹین پیریٹ پورا کریں اس کے بعد مسجد جائیں جب مسجد گھر سے باہر نکلیں اگر پتہ چاہ گیا کہ آپ چودان دن قارنٹین پیریٹ کے اندر آپ باہر نکلیں جب مسجد گئے ہیں تو وہ جا کسی پبلک میں فون کر دیا پولیس کو اور انفارم ہمیں کر دیا تو آپ کو پچیس ہزار جرمانہ فائن ہوئے گا اور اس کے بعد چھے مئنے کے اوپر سے اگر آپ نے سینٹر فور ہیر پروٹیکشن کا جو فارم جو ائرپورٹ میں ملتا ہے وہ اگر آپ نے الگ سے دی گلت انفارمیشن دیئے وہ آپ کو پانچ ہزار جرمانہ اوپر سے چھے مئنے کا ہے اس وجہ سے ساری جو انفارمیشن آپ دیں گے وہ صحیح طرح لکھ کے دیں تاکہ ہم جب آپ کو ٹریس کر سکیں تو جو سانی ہوئے ٹریس کرنے کے لئے اتنا مشکلات پیدا نہ ہو اور جو کارنٹین کے اندر بندے ہیں وہ آپ کو دوسروں سے دور رکھیں الگ سے کمرہ رکھیں الگ سے کمرے میں رہیں جہا تو پھر دوسرے بندے جو کارنٹین کے اندر ہیں ان سے تین یا دو فٹ کا فاصل رکھیں شوشل ڈسٹنسن کا فاصل رکھیں کھانا الگ سے کھائیں پلیٹیں الگ کر دیں تولیے کپرے سب کچھ الگ کر دیں جب آپ ٹوائلٹ کے اندر جائیں پورا سیساپ ڈیٹور سے کر کے واپس آئی نکلیں تاکہ جب دوسرا بندہ یوز کریں اس چانس انفیکٹ نہیں ہو کارنٹین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کارنٹین کے اندر جو بھی ہے بندہ اس کو چودہ دن کے دوران سمٹمز آ سکھیں جیسے کہ کھانسی وہ خار نزدہ پر کنوں کنوں کوئی سمٹمز پیش نہیں ہوتے کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہنگوں میں دو تین کیسز ایسے بھی آئے ہیں کہ وہ بندہ کوئنٹین کے اندر تھا اس کو افیکٹ ہوا ہے پر ان کے ابو کو کوئی سمٹمز نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کو افیکٹ ہوا ہے اس وجہ سے اس بیماری کا کچھ بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ بیماری آپ کو لوئی سے بھی لگ سکتی ہے آنکھ ناکھ جب موز سے بھی لگ سکتی ہے جب کسی پارٹ سے بھی لگ سکتی ہے اس وجہ سے آپ نے آپ کو صحیح ہیلتھی اور فیزیکلی سٹرونگ رکھیں تو اگر بات کی جائے دوسری چیزوں کے بارے میں کارنٹین آپ کو مست کرنا ہے 14 دن کے لئے کارنٹین سے آپ بھاگ نہیں سکتے اور یہ سب کچھ ہوئے گا اگر آپ کوشش کی بھاگنے کے لئے تیسری بات بچوں کو آج کار سکولوں سے بھی چھوٹیا ہے اور بندوں کو بتا نہیں کیا کرنا تو ہماری آپ ایک مدد کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا ایمیو سسٹم ہیلتھی اور مینٹل اور فیزیکل ہیلتھ آپ نے پرقرار رکھیں وہ کیسے آپ کار سکتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز روزانہ کریں بڑے آدمی تیس منٹس کی ایکسرسائز کر لیں ایڈلز جو جوان ہیں وہ ایک انٹی کی ایکسرسائز کر لیں جس میں یوگا بھی ہو سکتا ہے بکس بھی ریلیڈ ہو سکتی ہیں جا تو پھر ہائیکنگ چلے جائیں جا اگر آپ کی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے بائی جانے کی تو آپ مارکس پہنے کے بائی جا کے رننگ کر لیں ووکنگ کر لیں یہ ایکسرسائز اپنا مینٹین رکھیں ویٹمین سی کھاتے رہیں آپ اپنا ایمیو سسٹم سٹرونگ کرتے رہیں الکاہول پینے سے پریس رکھیں سموکنگ کرنے سے پریس رکھیں اگر سموکنگ کے تھرو اگر آپ کو یہ کچھ ڈیزیز لگتا ہے کرونا وائرس ڈیزیز تو یہ ہمارے لئے مشکل ہوئے گا آپ کو بچانے کے لئے کیونکہ اس بیماری میں اگر آپ کو کوئی بھی اندرلائن ڈیزیز ہے جیسے دائی بیڈیز کرونک ہیلنس اور ہرڈ اٹھیک جیسے بھی کوئی بیماری تو یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے بچانے کے لئے اور اگر سموکنگ کرتے ہیں اور اوپر سے یہ بھی بیماری لگ جائے تو یہ پھر سیدھا آپ کے جو لنگ سے پھپرے وہ سب میں افیک کرتا ہے اس وقت شگری فوڈ شگری درنکس یہ سب آوائیڈ اس سے کر لیں اور جو انفرمیشن جو ریلائیبل انفرمیشن ہے وہ آپ ہمیشہ دو ہفتوں کے لئے سرچ کریں اور سٹریس لینا بالکل ہتم کرتے ہیں آپ اپنا ایمیو سسٹم بقرار رکھیں گے تاہ تو ہم اپنا کام جلدی ہتم کریں گے اور یہ انشاءاللہ بیماری جو ہے امید ہے کہ اپریتہ کنٹرول ہو جائے اگر کوئی نئی کیسز سامنے نہ آئیں تو اس وجہ سے یہ ایڈوائز کی دوں گا کہ اپنا ایمیو سسٹم بڑھ کر آ رکھیں گھر کے اندر ہے کیونکہ اس میڈیزن کی ایک ہی دعا کے وہ آپ کھڑ کے اندر لیں باہر نہ نکلیں گیترنگز نہ کریں شوشل ڈسٹنسنگ کریں چیزیں الگ کر لیں آپ نے گھروں میں آپ نے چیزوں جو بھی چیزیں ہیں آخری بار میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ میں آپ کے لئے کام پر رہتا ہوں اور آپ ہمارے لئے گھر میں رہیں یہ اگر آپ کریں گے اسپیشلی جو ہونگ کونگ کے جو میڈیکل سٹاف ہیں ان کو اگر آپ یہ کریں گے تو ہماری پر مدد ہوئے گی اور یہ وائرس کنٹرولبل ہوئے گا اگر گیترنگز کرتے رہے سوشل ڈسٹنسنگ ہوتی رہے تو یہ ہور بھی کیسز آتے رہے تو ہوسپیٹلز میں بیٹس کی بھی کمی ہیں ابھی تو ہم پرائیویٹ ہوسپیٹلز کے ساتھ ہورا لنک کریں تاکہ بیٹس کی کمی نہ ہو اس وجہ سے یہ رولز فولو کے لئے کہ آپ گھر میں رہیں اور ہم آپ کے لئے کام پر رہیں اس وجہ سے اگر یہ رولز فولو آپ کریں گے تو ہماری لئے بہت مربانی ہوگی اللہ ہم سب کو کرونا وحیر سے بچائے